اسلام علیکم کیا حال ہے؟ سب سے پہلے جو ناپ کی کمیز ہوتی ہے ان کے ناپ لیتے ہیں اُلٹا بچا دینا ہے کمیز کو صحیح سے اسٹری کر لے اس کے سارے یہ چھلٹے اُلٹے نکال لے اس کے بعد اس کی شولڈر کا ناپ لیتے ہیں ایک سلائی سے دوسری سلائی تک اس کا ناپ لیتے ہیں یہ ہے 15.5 اور اس کے بعد جو منڈوں کی گلائی ہوتی ہے اس کا ناپ لیتے ہیں وہ آتا ہے اس کا تقریباً 16.5 ہے اور یہ اس کی لینڈ ایک کا حصہ بتا رہے ہیں یہ 6 انچ کے گیپ پہ یعنی کلدے سے لے کر یہاں تک 6 انچ پہ آپ نے یہ نشان میجر دینا ہے جو آئے گا 16.5 اس کے بعد آپ نے یہاں چیسٹ کا حصہ ناپ لینا ہے وہ ہے 22 انچ اور یہاں سے کمر کا ناپ لینا ہے جو ہے 20 انچ اس کے بعد آپ نے ہپ کا ناپ لینا ہے ہپ اس کا ہے 25 انچ ٹھیک ہے اور ابھی یہ منڈوں کا ہمیں تھوڑا سا سامنے بھی لینا ہے وہ بھی یہ دیکھو گلہ جتنا ڈیپ ہے اس کی دلکل سامنے سے لینا ہے اور یہ ہے 15 انچ پیچھے کا 16 انچ ہے اور آگے کا 15 انچ ہے اچھا ہوگا کیلئے آپ ناپ لیتے ہوئے لکھ بھی لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ جنسی کمیز میں نے کٹنی ہے اس کو میں نے کٹ کر کے آگے اور پیچھے کا حصہ لائد کر کے بیچ میں اس کی کر کے رکھ دیا اب یہاں سے میں اس کی کندے کاٹ ہوگی جو اس کے تیار کمیز ہے سلائی کی ساتھ وہ 15 انچ ہے اور یہ جو میں کٹنگ کا حصہ میکنی ہے تو یہ آئے گا 16 انچ کندے کی لمبائے میں ہمیشہ 8 انچ لیتی ہوں کیونکہ سلائی میں آ جاتا ہے تو 7 انچ تک رہ جاتا ہے تو 8 انچ یہ لینا ہے اور بلکل سیم یہ گلے کے سائٹ سے یہاں سے بھی 8 انچ کی گیپ میں آپ نے سیم اتنا ہی ناپ لینا ہے جو یہاں کر دیا واہ ہے 8 انچ یہ نکھی 8 انچ اور اس کو ایسا چکور باکس بنانا ہے ناپ لیتے وقت میں نے بتایا تھا نا کہ مندے جو ہے اس کی گلائی کتنی حصے میں آنی چاہیے تو یہ کتنا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ 16 انچ ہے تو سلائی کا حصہ بھی لے گی ہم لوگ تو یہ آئیتہ تکریبا یہ 1.5 انچ پہ یہاں سے یہ 1.5 انچ پہ نشان لگانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح گول بناتے ہیں 5 انچ پہ 8 انچ کا کندہ ہو گیا تکریبا 15 انچ پہ کمر کی جگہ آتی ہے اور 23 انچ پہ چاکو والی جگہ آتی ہے اب یہاں سے ہم ناپیں گے اس کا جو چیسٹ جہاں سے بازو لگاتے ہیں وہ اس کا 22 انچ تھا یہ موٹا کپڑا ہے تو تھوڑا سا ہم زیادہ لیں گے تو میں سوا گیارہ لیتی ہوں یعنی کہ گیارہ بائیس انہاف لے لیں گے اور یہ اس کا کمر ہے کمر میں اس کا تیار 20 انچ تھا لیکن ہم نے ادھر پلیٹیں ڈالنی ہیں جو پلیٹیں ایک انچ تک اندر آ جاتی ہیں تو ہم لوگوں کو 20 کے بجائے ہم بائیس انچ لیتے ہیں ایک انچ ایک سائٹ کی پلیٹ میں آئے گا ایک انچ دوسرے سائٹ کی پلیٹ میں آئے گا اور یہ آگے اس کی چاکوانی جگہ ان کا چاک کا حصہ تھا 25 انچ ایک انچ ہم پول کرنے کے لیے لے لیتے ہیں بلکہ ایٹھ نہیں ڈیرڈ انچ لے لیتے ہیں موٹا کپڑا یہاں دو انچ کا کپڑا اور یہاں دو انچ کا کپڑا اب جو ہم لوگوں نے نشان لگائے ہیں اس کو اس نشان سے اس نشان کو ٹیپ ترچہ رکھ کے اس طرح نشان لگا لیتے ہیں جو چاک پہ نشان ہم نے لگائے تھا اس کا اور کمر کی ساتھ یوں آڑا رکھ کے یہ نشان لگا لیتے ہیں دامن جی تقریبا جو یہ جگہ ہوتی ہے اس سے جسٹ ہالی ہم لوگ چار انچ زیادہ لیتے ہیں ایک ایک انچ 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 فولڈ ہو جاتا ہے اور ہٹ سے دو انچ زیادہ ہو جاتا ہے تو پچیس چپیس کو ساتھ جو چو جو چو چھوڑا لیا چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے سانچ مال کی دھوکیا ہے چاہتا ہے جب نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ شولڈر تھوڑا سا ہمیں آڑا کٹ کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا اب یہ سامنے جو ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ آگے والا چیز ایک ہی زیادہ کٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب سلائی ہو جائے گی تو یہ پندرہ انچ آ جائے گا ابھی یہ سولہ انچ ہے نا سلائی کے بعد یہ پندرہ انچ آ جائے گا بلکل سیم اس کمیز کی جتنا ہی تو یہ تھوڑا سا آگے کٹ کرتے ہیں اور یہ پیچھے کٹ کر لیتی ہیں گلہ ہمیشہ تین انچ سے زیادہ نہیں رکھیں ورنہ کمیز پیچھے جاتی ہے یہ تین انچ تو تیار گلہ ہوتا ہے اور آپ اپنی سلائی کو دیکھیں کہ آپ کی سلائی کتنی موٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ نے یہاں سے کم کٹ کرنا ہے جیسے کہ ابھی میرا یہ پونے تین انچ میں کٹ کروں گی نا سلائی کے بعد وہ تین انچ آ جائے گا یہ پونے تین انچ کٹے گا تو تین انچ پورا گلہ آئے گا اور پیچھے سے بھی تین انچ کا گلہ ہوتا ہے جب سلائی ہو جاتی ہے تو یہ اتنا رہ جاتے ہیں کیونکہ اتنا یہ سلائی میں جاتا ہی جاتا ہے تو یہ کتنا رہ جاتا ہے دیکھو کم ہو جاتا ہے تو تین انچ سے زیادہ نہیں کٹے ورنہ کمیز پیچھے جاتی ہے اب اگر کوئی موٹی ہے وہ بول دے کہ بڑا گلہ بنا دے تو آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری کٹنگ اچھی لگی ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ